اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن فرائی جو بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیز یمی ریسیپی ہے یہ اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور جائقے دار اور جوسی ہوگی چلی آئیے اس ریسیپی کو بناتے ہیں ہم نے یہ ایک کلو گوش چکن کا لیا ہے اور اسے اچھے سے صفائی کرنے کے بعد ہم نے اسے بغاش کر لیا تھا ہم نے زیادہ بڑے پیسٹس نہیں کروائے تھے چھوٹے میڈیم سائز کی پیسٹ کروائے جیسے عام طور پر جو بھوٹیاں ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے ون ٹیسپن نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈال لیں اب ڈالیں گے ہم دو ٹیسپن آدیا کلسٹن کا پیسٹ ہم نے دو چھوٹے سائز کے ہمان لیمن لیے ہے ہم اس کا چیز ڈال دیں گے اس میں اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ ایک لیں اب ہم اسے میکس کر لیں گے اچھے سے اور میکس کرنے کے بعد اسے ہم آر سے دس نیٹ کے نی ایسے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں اتنے اور مسائلیں ایڈ کریں گے آپ ٹیسپن ہلدی ون ٹیسپن کالی میریش کا پاوڈر ٹیسپن دھونیویک دیری کا پاوڈر گرم مسائلہ ایک چمچ ٹیسپن دھنیا کا پوڑ ون ٹیسپن ریڈ شیدی پوڑ ون ٹیسپن کھو ٹیو لائمیرچ ٹیسپن چاٹمسائلہ ٹیسپن کوٹفولون ég að تین ٹیسپن بیسان جو ہمارے مسائلہ ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے میکس کر لیں گے جب ہمارے مسائلہ اچھے سے میکس ہو جائیں گے تو ہم اس کو دو گھنٹے کے نہیں میری نیٹ کے نہیں رکھ دیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایک گھنٹے میں ہی فرائی کر لیں لیکن جتہ میری نیٹوں کو اتنا اچھا ہے اب ہمارا اویل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کے بیس فرائی کریں گے آخرین فلیم پہ اچھے سے اویل کو گرم کر دیا تھا اب گیس کی فلیم ہم نے میڈیم کر دی ہے تاکہ ہمارا چکن اندر سے سیکھ جائے اور کچھا نہ رہے یہ کیسے اچھے سے چکن فرائی ہو رہا ہے اور ہم اسے بہت سے دوسری سائیڈ سے چینج کر دیں گے بیچ بیچ میں اور چیک کریں گے چکن ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں چیتے اچھے سے ماشا اللہ سے چیتے اچھے سے فرائی ہوئے ہیں پوری اچھی طرح سے چھت گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں اور چکن کے جتنے پیس ہیں سارے ہمیں اچھے ہی فرائی کر لینے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ اچھے سے سیکھتے ہیں اب ایسی طرح ہی ہم اسے دوسری سائیڈ سے اچھے ہی چینج کر کے دوسری سائیڈ سے سیکھیں گے یہ دیکھیں جہاں زبدس فرائی ہو رہا ہے اور کھانے میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دوسری سائیڈ سے سیکھتے ہیں دوسری سائیڈ سے سیکھتے ہیں اور کھانے میں ماشا اللہ اللہ کے خوبصے مزہ آ جائے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو آپ بھی بنائیں کھائیں مو کا ذائقہ بڑھائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائز کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اچھے سے کومنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور آگے ہم اور اچھے سے اور دل سے ریسپی آپ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ آپ بنا کے ساتھ شیئر کریں